حیمان رحیم السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہمارے کیجئے میں بن رہی ہے بنگوبی اور کیمہ جس کے لیے میں نے ایک بڑا بنگوبی کا بنگوبی لیے اس کو میں نے بارک باری کاٹ کے اس کو میں نے بوائل کر لیا لیکن زیادہ بوائل نہیں کیا ہے ٹھیک ہے ایک پاؤں میں نے کیمہ لیا ہے کیمہ ہاتھ کا کیمہ ہے مشینی کیمہ نہیں ہے ٹھیک ہے دو موٹی والی ہری میٹچے لیا ان کو بارک باری کاٹ لیا ایک چمچ زیرہ ایک چمچ حلدی دو چمچ لسند رکھے آدھا چمچ نمک نمک ہز بھی ضرورت ہے آپ اور ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک چمچ میں نے لیا دھنیا پوڑ رکھا اور دو چمچ لیا ہری میٹچے کا پیسٹ ٹھیک ہے ایک بڑے سائز کا ٹیماتر لیا ان کو بارک باری کاٹ لیا چھل کے اتار لیا رہے ٹھیک ہے ایک ادھا کا ٹکڑا لیا اس کو میں نے بارک بارک کاٹ لیا ٹھیک ہے ادھا جو ہے کوبی کی بادی کم کرتا ہے اور پیاس لیا وہ بڑی لی ہے ایک پیاس لیا وہ بڑی سائز کی لی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے بارک بارک کاٹ لیا ٹھیک ہے اب جس کو سکرن چھوٹ لینا ہے وہ اس طرح ہی لے لیجیے اب چلتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آئے میں میں نے ایک کپ پوائل ڈالیا اس کو میں نے گرم کر لیا پیاس میں میں ڈال دوں گی پیاس پیاس کو لائٹ ہلکی ہلکی سی براؤن ہو جائے تب تک اس کو پکاؤں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ لوگو دکھاتے ہوں پیاس میں ہماری فرائے ہو رہی ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم یہ ٹیماتر جس کا میں نے چھلکہ اتار لیا تھا اس سے زیادہ پیاس کو فرائے نہیں کریں گے بس اتنی ہی فرائے کریں گے جو ہلکی ہلکی براؤن ہو رہی ہے اور ہلکی ہلکی پنک ہے اب اس میں ڈال دیں گے ٹیماتر جو میں نے ایک بڑے سائز کے دیا تھا اس کو چھلکے اتار کے میں نے کاٹ لیا تھا ٹیماتر ہمارے ہم نے بھون دیئے ٹیماتروں کو لیکن ٹیماتر ہمارے ابھی گھولے نہیں ہیں ٹیماتر سابت سابت ہیں بس اس کا تھوڑا سا پانی پھوش کی ہے ہم نے میڈیم فلیم پہ ٹھیک ہے اس کا پانی پھوش ہو گیا اب اس میں ڈال دیں گے کیمہ اور اس کیمے کے ساتھ ساتھ ہم ڈال دیں گے اس میں لسن اور ادرک ٹھیک ہے میں لسن ادرک خواہ تھا یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور زیرہ بھی ڈال دیں گے ہم اس میں ٹھیک ہے زیرہ اور لسن ادرک اس میں چلے گئے ہیں اب اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اور اس کو اچھے سے فرائے کریں گے سرئیے فلیم ہائے کر کے اس کو اچھے سے میں فرائے کرتی ہوں اور پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں ٹھیک ہے میں نے اچھے سے فرائے کر لیا ہے ہائی فلیم پہ فرائے کیا ہے اب میں اس کی فرائے میڈیم کر لیتی ہوں اور یہ جو اس میں میں نے رکھے ہوئے تھے مسالے یہ ہلڈی نمک اور گول ثابت مرچ اور یہ سارے مسالے میں میں اس میں ڈال دوں گی تھنیا پورڈر تھا اس میں نمک تھا ہری مرچ تھی اور گولوالی ہری مرچ تھی اب یہ جو ہے اس میں تھوڑا سا پانی دیں گے پانی ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب اس کو بس مکس کریں گے بس صحیح ہے جی اب اس کو ڈھکے رکھیں گے ٹھیک ہے پندرہ منٹ تک بلکل لو فریم کر لیں گے صحیح پندرہ منٹ بعد پھر دکھاتے ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے ہم نے ڈھو چکے ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ سے یہ گل چکا ہے کیما اب ہم اس کو بھونیں گے اچھی طریقے سے اس کا جو تھوڑا پانی رہ گیا ہے وہ سارا بھوننے میں ٹھیک ہے جو اس کی آنچ ہے وہ ہم درمیانی کر دیں گے نہ زیادہ تیز نہ ہلکی اگر ہم آنچ تیز کریں گے تو یہ بھونتے ہوئے اس کے کنارے جل جائیں گے کنارے اور ہمارا سالن کالا ہو جائے گا اگر کنارے جل گئے تو اب اس کو ہم اس طرح سے بھونیں گے اس میں جو ٹیمارٹر ہم نے ساپو چھوڑے تے وہ سارے بھون جائیں ہمارا بھون چکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ ہو گئے اس کو درمیانی آنچ پر بھونتے ہوئے اب اس کی آنچ ہلکی کر دیں گے اور اس میں آنسا چمچ پسو ہوا گرم مسارہ ڈالیں گے ٹھیک ہے جی اب اس کو مکس کر لیں گے تاکہ گرم مسارہ سب جگہ صحیح سے مکس ہو جائے اب اس میں ڈالیں گے یہ جو میں نے پوائل کی تھی گوپی کو گوپی کو میں نے زیادہ پوائل نہیں کیا تھا بس ایک بار اوبال آیا تھا اور بس میں نے چولہ بند کر دیا تھا پانچ سے دس منٹ بعد میں نے پانی سے گوپی کو نکال دیا تھا اور صحیح ہے اب میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی کھانا بنانا نا بہت آسان ہے بس تھوڑی سی ہمیں ایکسپیرینس چاہیے جو کہ میں کہتی ہوں اور ایکسپیرینس ہمیں پکاتے پکاتے آتا ہے ایسے نہیں آتا ٹھیک ہے کھانے میں نمک مرچ مسارے برابر کے ہونا کھانا تو بنتا ہی اچھا ہے اور اس کی بھونائی اچھی طریقے سے ہو تو بس پھر جان آ جاتی ہے کھانے میں ٹھیک ہے جی اب اس کو میں مکس ہو گئی اب اس کو میں اس میں میں ڈالوں گی ادرک جو میں نے باری باری کاٹ کے رکھی تھی اس طریقے سے ٹھیک ہے جی اور اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ہری مرچے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں ڈھکے رکھ دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اور اس کا پانی جو بھاپ کا پانی ہوتا ہے وہ سارے اس کی اندر نکال دیا کریں ٹھیک ہے اب چھمت چلائیں گے دیکھیں گے کہ نیچے ہماری لگی تو نہیں ہے یہ ٹھیک ہے جی نہیں اور اس کی تو ہلکی ہلکی اسی رہ گئی تھی کچھی باقی تو ہم کل گئی تھی ہے کیونکہ ہم نے اس کو بھائل کر لیا تھا اب اس کو ہم اچھی طریقے سے بھونیں گے ٹھیک ہے آج ہم نارمل کریں گے اور اس کو بھونیں گے میں بھونتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں ٹھیک ہے جی اس کو بھونتے بھونتے ہو گئے ہیں اور اس کا پانی تھا وہ خوش ہو چکا ہے اور اس میں اس کا آئل باہر آ چکا ہے اب اس کو ٹیسٹ کر لیں گے اس میں تھوڑا سا نمک کم ہے نمک میں نے کم اس لئے ڈالتی ہوں کیونکہ کم کا علاج ہوتا ہے زیادہ کا علاج نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب اس میں نمک ہم تھوڑا سا ڈال لیں گے آپ اپنے حساب سے کتنا آپ لوگ کھاتے ہیں اتنا آپ لوگ نمک ایٹ کریں ٹھیک ہے ہم میں نے اپنے حساب سے لیے اور اس میں آدھے سے تھوڑی کم کالے مرچ اتنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو ایک بار سہی سے مکس کریں گے اور پھر چولہ بن کر دیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک طریقے سے یہ مکس ہو چکی ہے اب اس کا چملہ چھاڑ لیتے ہیں اس کو اور اس کا چولہ بن کر دیتے ہیں اب ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر آپ لوگ کو دکھاتے ہوں ٹھیک ہے جی ڈش آؤٹ میں نے کر لی ہے یہ دیکھیں اب ایک سٹیپ رہ گیا تھا اس لئے آپ کو دوبارہ دکھا رہی ہوں یہ جو ہمارا ادھرک بچا ہوا تھا وہ اور اس کا تھوڑا سا حسن رہ گیا تھا وہ میں ڈالنا بھول گئی تھی آپ لوگ کے سامنے یہ اس کا حسن ہے ہرہ دھنیا ٹھیک ہے جی یہ تو مست ہے اس کے بغیر تو کھانا خوبصورت لگتا ہی نہیں ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا جو بچا ہے ہرہ دھنیا میں اس پلیٹ میں نکال لوں گی ڈال لوں گی جو میں نے آپ لوگوں کو دیکھانے کے لیے رکھی تھی یہ دیکھیں کتیب سے دیکھیں سبردس سی ڈش ہماری ریڈی ہے ٹھیک ہے بہت ہی آسان سی اور بہت ہی سمپل سی تقریباً آدھا گھنٹہ لگا اور یہ تیار ہو چکی ہے ہماری ڈش آپ لوگوں کو ضرور کریئے گئے اور مجھے اس کا فیڈبیک لازمی دیجئے گا ٹھیک ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ میری طرف سے اللہ حافظ